اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیر سے ہوں گے اللہ تعالی آپ کو خوش اور آباد رکھے آج میں آپ کے لئے ڈزرٹ لے گئی ہوں بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور جٹوٹ بنتا ہے اور بچوں کا بہت فیورٹ ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا میری چھوٹی بیٹی ہے وہ بہت تنگ کرتے ہیں کہ ممہ ہمیں کچھ مٹھا بنا کر دیں تو میں نے سوچا ہم اپنے پیارے پیارے ویورز کو بھی دکھائیں کہ ہم بزرٹ بنا رہے ہیں اور آپ بھی جلدی سے جائیں اپنی فیملی کو بنا کر کھلائیں چلیں آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں ہم کون کون سی چیزیں اٹ کریں گے اس میں جائے گی چینی اس میں ہم نے تین سے چار چمچ کون فلور دودھ میں ڈال کے یہ دیکھیں مکس کر کے ہم نے رکھ دیا ہے پھر وہ نیچے بیٹ چکا ہے اس کو سیٹ کرتے ہیں اور یہ ہے بسکٹ ہم نے ٹونٹی فائی فالا پیک لیا تھا اگر آپ بڑا پیک لے رہے ہیں تو ایک ہی کافی ہے اس میں ہم نے دو پیکٹ اس کو کر لیا ہے اور دودھ ہمارا چولے پر ہے دودھ کو ہم نے گرم کر لیا ہے چلیں برانا سٹارٹ کرتے ہیں اور جیلی ہم نے فریز کر لی تھی بنا کر کیونکہ جیلی کو ٹائم لگتا ہے جمنے میں تو اسی لیے جیلی ہم نے ریڈی کر لیا ہے اب باقی کا کام ہم سٹارٹ کرتے ہیں دودھ کو ہم نے چولے پہ کافی ٹائم سے رکھا ہوا تھا لو فلیم پہ دودھ کا کلر بھی آپ دیکھ رہے ہیں چینج ہو چکا ہے یہ پیور بھینس کا دودھ ہے ملکی فریش ہیلڈی اور اس میں جائے گی اب شوگر تکڑی بن جتنا آپ اپنی مرضی سے مٹھا ڈالیے جتنا آپ لائے کرتے ہیں ہاں ڈالیں گے اس میں پانچ ٹی سپون یہ دیکھی ٹی سپون ہے ہمارے اس کو اب ہم مکس کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اور کون فلور ہم نے آپ کو بتایا تھا کون فلور اس میں ایڈ کریں گے شوگر ہم نے ڈیسورڈ ہو چکی ہے اس کو اب ایک دفع ہم مکس کر لیتے ہیں اس کو اب سا سا چمچ لگتے جائے اور مکس کرتے جائے اور اس میں جائے گا جیسے آپ کسٹرڈ بناتے ہیں کسٹرگ میں جیسے آپ کسٹرڈ بناتے ہیں آج کسٹرڈ میں کھوڈ کلرز ہے جیسے آپ کسٹرڈ بناتے ہیں آپ کسٹرڈ کے بغیر ہے یہ دیکھیں ہمارا کتنا اچھا اور ٹھک ریٹی ہو چکا ہے اور آپ نے اس کو زیادہ ٹھک نہیں کرنا اس میں آپ نے اتنا ہی ٹھک کرنا ہے کیونکہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد زیادہ ٹھک ہو جائے گا اور اس میں جائے گا ہمارا اسنشن ونیلا ایک سر دو گت رہی گے دیکھیں ہم آپ کی سامنے ہی ڈال رہے ہیں بس اتنا ہے اس سے جو اسنشن ہے فور کلر ونیلا فور بہت پیاری خوشبو آرہی ہے میٹھی میٹھی یمی اور اس کو تھنڈا کرنے کے بعد اس میں ایک بھی میٹ کرنے ہیں اس کو تھنڈا کرنے میں ٹائم لگے گا پھر آپ کو ملیں گے ہاں ٹوانٹی سے ٹوانٹی سے ٹوانٹی فائف مینٹ کے بعد یہ ہمارا ریڈی ہے اب ملتے ہیں ہم ٹوانٹی سے ٹوانٹی فائف منٹ کے بعد جی ویورز ہمارا ڈیزرٹ تیار ہے دیکھیں ہم نے اس کو چل تھنڈا کر لیا ہے یعنی کہ فریزر کے بغیر اور اس کو پانی میں رکھا پھر ہم نے اس کو اس میں کنورٹ کیا یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں کریم سے اس کا جو فلیور انا جو ٹیکسچر ہے وہ بہت ہی مزے کا یمی یمی آئے گا اور آپ اسی چل تھنڈا کریں جیسے تو ونٹر کا موسم ہے نورمالی تھنڈا کر کے بھی آپ اسے کھا سکتے ہیں انجوائی کر سکتے ہیں مگر آپ چل تھنڈا کر کے کھانا چاہیں تو وہ بھی آپ کی اپنی چوائس ہے مگر بہت ہی مزے کا بنتا ہے یمی بنتا ہے اور بچوں کے لیے بہت ہیل دی ہے کیونکہ کیلشیم بچوں کو بہت ضروری ہے اور اس میں تو فل کریمی کیلشیم بچوں کے لیے ہیل دیزرٹ بنایا ہے ہم نے آپ بھی جلدی سے جائیے دیش میں ڈالتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ہم دیش میں ڈال کرتے ہیں یہ پکڑیں چلیں یہ دیکھئے دیش کو ہم نے اس طرح سے ریڈی کر لیا ہے نیچے میں نے بسکٹس کی ایک لیے لگا دیا ہے اور پھر وہ مجھے دیں سپیچولا اب ہم اس میں اس کو کنورٹ کریں گے اس میں لائے رحمانے ایک لیئر ہم اس کی لگائیں گے ایک ہم اس کو سپیچولے کی مطلب سے آرام سے اس کو بسکٹ کے اوپر ڈال لیں اور جیلی بھی ہماری ریڈی ہے پھر ہم اس پہ جیلی اپنی ایڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو بہت احتیاط کے ساتھ کیونکہ بسکٹ جو ہے نا ہماری بسکٹ کی جو نیچے لیئر ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کے اوپر اپنی جیلی ڈالیں گے ہم آپ کو ایک ایک پوائنٹ دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو مشکل نہیں ہو اور یہ ہماری جیلی ہے اس کو ہم نے سکوئر شیپ میں کٹ کر لیا وہ دوسری والی لے کریں فریج میں سے آپ کو وہ بھی ڈال کے دکھاتے ہیں ہم یہ دیکھیں اس کو میں نے ڈش میں ڈال کے پہلے کر لیا تھا اب ہم اس کے اوپر آرام سے اپنے اگزیکٹ جیلی آرام سے ڈش پہ ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ایک لیئر آبی جیلی کی اب اس کے اوپر جائے گی سیکنڈ لیئر پھر ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اپنا یہ دیکھیں جب یہ چل تھنڈا ہو جائے گا اس کو تقریباً تین سے چار گھنٹے آف لازمی فریج میں رکھیں تھنڈا ہونے کے لیے اور پھر اسے آپ سرف کریں اپنی فیملی کو گیسٹ کو اب ہم اس طرح یہ سارا ریڈی کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی ویورز ڈیزرٹ ہمارا ریڈی ہے بہت ہی مزے کا یمی ڈلیشیس اور یہ دیکھیں میں آپ کو اس کے فور سائٹ دکھا دیتی ہوں آپ کو ڈاؤٹ نہیں رہے کسی بھی سائٹ سے جیلی میں نے اوپر اس کے ایڈ کی ہے بچے جیلی بہت شوق سے کھاتے اور جیلی بچوں کے لیے ہیلدی بھی ہے یہ دیکھیں یہ فور سائٹ دکھا دی اب میں آپ کو نیچے سے بھی دکھا دوں اس کے یہ دیکھیں اس کی جب لیئرز آتی ہے بہت ہی مزے کی لگتی ہیں یمی لگتی ہیں ڈیلیشیس لگتی ہیں چلیں جی ہمارا ڈیزرٹ تیار ہے آپ بھی جلدی سے جائیے اپنی فیملی کو بنا کر کھلائیں چلتی ہوں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ